آلو جو ہے میں نے بوائل ہونے رکھے تھے کہ میں بناوں گی آلو کے پراتھے لیکن پھر میرا جو ہے نا مائنڈ چینج ہو گیا میں نے آلو کے پراتھے نہیں بنائے میں نے پھر آلو کی جو ہے نا وہ ٹکیاں بنا لی تھی خیر آلو بوائل ہو چکے ہمارے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان احمد ولوگز ان مدینہ چینل کو جو نہیں ہے وہ سبسکرائب کر دیں چلیے اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر بن رہا ہے دوپہر کا کھانا اور میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ایمان اپنی کلاس لے رہی ہے اور احمد دیکھ رہا ہے اپنے کارٹون میوٹ کر کے جب تک ہم ٹکیاں تل لیتے ہیں انڈی میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالی ہیں جوڑا جلاتے ہیں پھر سے اب بھی روٹیاں گناہی ہیں دوہ گرم ہی ہے مانیلو روٹے شروع کرو کھانا یہ کیچپ کی بالوں میں کریوں اور یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بیلون کے ساتھ میں بھی رات بیلون لائی ہوں تو بس وہی میں نے اب احمد کو دیا احمد کھیل رہا ہے پی پی بری بار ادھر آجو بہت تیار آرہا ہے منظر پہ ہاں وہ دیکھو احمد ہوتا تو دیکھو سم پھر سے کافی اچھا ہو گیا اور کچن کی میری کلیننگ ہو گئی ہے احمد احمد زور ہے چاہی اپنی رپتیوں سم پھر سے کافی اچھا ہوا گیا لیکن ابھی تک بارش وغیرہ نہیں ہوئی احمد نے صبح اپنے کپڑے دیکھ لیا نیو والے تو بس وہ شروع ہو گیا کہ مجھے پہناو تو میں نے پھر اس کو نا پہنا دیا زد کر رہا تھا کہ مجھے یہی پہننے بس یہاں پر یہ کھیل رہا ہے اور بچے اپنا پڑھ رہے ہیں تینوں وہ بھی آئی ہوئے ہیں دونوں موسم جو کہ اچھا ہو رہا تھا صبح سے بادل تھے بس بارش نہیں ہوئی تھی لیکن موسم جو نا ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہو رہا تھا تو وہ رات کو حضبین آئے ہیں اپنے کام سے تو انہوں نے کہا چلو بچوں کو پارک لے جاتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ آگے تھے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یہاں سے فش والی شاپ پہ یہاں سے ہم فش فرائی کروا لیں گے ساتھ رائس بھی تھے یہ بلیک اور وائٹ رائس نا مکس کر کے دیتے ہیں ساتھ فش کے ایسی ہی کھائے جاتی ہے یہاں پر تو ہم نے یہ لیا کھانا اور ہم آگئے تھے یہاں ملک فہد پارک میں فارک میں جو تھا بہت ہی سکون تھا اس سائیڈ پر بلکل رش نہیں تھا تو ہوا بھی چل رہی تھی موسم کافی اچھا ہوا تھا فش کھانے کا بہت مزہ آیا یہاں پر ہم نے ایک فش لے لی تھی باقی رائس لے لیا تھے اور یہاں پر جو ہے نا فش رکھی ہے میں نے تو کافی گرم تھی تو تو یہاں میں اس کو ہاف کر لوں گی کیونکہ ابھی ہم نے کہا چلیں ہاف کھا لیتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو پھر اور جو ہے ہم نکال لیں گے اس طرح نہ تھنڈی ہو جائے گی ویسے گرم تھی بہت تو یہاں میرے ہاتھ جل رہے تھے پھر ہزبنڈ نے جو ہے وہ باقی جو ہے اس کے پیس کی ہیں اور ساتھ جی اس کے سوسیس تھے بہت مزے دار سے جو اس کی چٹنیاں ساتھ دیتے ہیں ملی کی چٹنی تھی مرچو والی چٹنی تھی گرین مرچو کی چٹنی تھی اور اس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ رائس تو بالکل پھیکے ہوتے ہیں لیکن جو یہ میٹھی اور کھٹی میٹھی چٹنی اوپر ڈال کے فش کے ساتھ کھاتے ہیں نا تو موں میں پانی آ گیا دوبارہ سے دیکھ کر تو بہت سے مزا اس کا ڈبل ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ پار بچوں نے جو ہے جھولے دیکھ کے تو کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا ایسی ایک دو بائٹ ایمان نے لیا تو احمد پلے کے جھولوں پہ چلی گئے اب یہاں پہ جھولے لے رہے تھے پھر باقی کا کھانا میں اور ہسپینڈ ابھی تھا رہے تھے پیٹھ کر تو میں نے کہا چلو ایمان آؤ واپس آکے پھر کھا لینا پہلے جھولے لے آؤ تو بلیوں نے بھی کھانا اتنا مشکل کر دیا تھا پھر یہاں پہ بلکل جو ہے نا ادھر سے جا ہی نہیں رہی تھی اور سفرے کے اوپر ہی بار بار جو ہے نا وہ جمپ کر کے آنا چاہ رہی تھی تو خیر یہاں پہ ہم نے جلدی جلدی سے سمیٹھا اپنا کھانا وغیرہ ہم نے کہا اس سے پہلے کہ بلیاں سفرے پر آج کھانا اپنا فنش کیا ہے اور سمیٹھا ہے سارا کچھ اس کے بعد جو ہے بچوں نے تھوڑی دیر جھولے لیے ہیں تھوڑی دیر پھر وہ سکوٹی چلائی ہے دونوں نے احمد نے بھی امان نے بھی اور پھر ہم گھر واپس جا رہے ہیں ایک بجے کا ٹائم ہو گیا تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں ایک دو گھنٹے بیٹھے ہیں کھانا کھایا ہم نے اس کے بعد ہم نے تھوڑی سے فس فس کھائی باتیں کی ہزبن نے میں نے اور اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا الحمدللہ کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی گزار لینا چاہئے باہر اور بچے جھولا جھولتے رہے ہیں اور یہ ہے ابھی ہم پارک کے اندر ہی ہیں ماشاءاللہ کافی بڑا ہے اور کافی خوبصورت ہے کافی خوبصورت سے سجایا گیا ہے خوبصورتی کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے یہاں آ کر بس یہی تھا جو کہ آج کی روٹین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے یہ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی روٹین کے ساتھ اپنا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں رکھیں یاد اور ہم ملیں گے آپ سے کل تب تک کے لئے اللہ حافظ